کل کے لہور میں جو ٹیلی فون نے خطاب کیا گیا قائد تحریح قلطہ حسین نے انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا اس پر ہم بات کرتے ہیں امکیم کی رہنمہ مصطفیٰ قمال صاحب سے اسلام علیکم مصطفیٰ قمال صاحب جیو علیکم صاحب مصطفیٰ قمال صاحب یہ بتائے گا پہلے تو آپ کو مبارک باہ بھی دیں گے پنجاب ہاؤس کی امکیم کی جانے سے جو کل اس کا اناؤگریشن بھی ہوا ہے یہ فرمائے کہ کیسی مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو وہاں پر کرنا پڑا کیونکہ جیسے تھا فرس ٹائم کہ پاکستان جو امکیم ہے وہ پاکستان میں دیگر اصوبوں میں بھی اب اپنے ہاؤسز اس طرح سے قائم کر رہی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سری میں انفورمیشن کی کریشن کر دوں پر فرسنوال تینکیو بہر مچ آپ نے مبارک بات دی لیکن یہاں پنجاب میں لاہور میں اور تمام دسٹکس میں ہمارے کام کئی سالوں سے چل رہے ہیں ہمارے پاس لاہور میں زون آفس جو اس سے پہلے بھی موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے لیکن وہ ایک چھوٹی جگہ تھی ایک سو بیز گرس کے مکان سے ہمیں شروعات کی ہیں وہاں پر لیکن جیسے جیسے کام بڑا ہے لوگ آ رہے ہیں تو اب ہم نے یہ بڑی جگہ لیے جس کی فارمل اناؤگریشن کی ہے پنجاب ہاؤس کا نام دیا ہے اور یہ دیفنیٹی بڑی جگہ ہے زون آفس ہے ہمارا ہے اور یہ پنجاب لاہور کا زون آفس ہے ہمیں مشکلات ایس سچ ڈیفنیٹی ایس مومنٹ تو نہیں ہیں لیکن جو سسٹم ہے پاکستان کا جو جاگردارہ نظام ہے وہ وہاں پر ضرور خاندانی سیاستوں کے جو نظام ہے وہاں پر ضرور ہڈلز ہیں اور پرابلمز ہیں لیکن ایمکیم تو ایک سٹریگل کا نام ہے ایمکیم سٹریگل کر رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ پنجاب کے لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ ہمیں اب ہر جگہ چھوٹی پڑتی چلی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب میں ایک بہت ہی پلیزن سرپائز دیں گے دس ایپل کو الٹاوزائی منارہ پاکستان پر جلسے سے بھی خطاب کرنے والے ہیں ہم بہت بڑا پنجاب کا جلسہ کرنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ چینجز آئیں گے اچھا یہ تو تھی وہ باتیں جو آپ نے کل دیکھی ہیں آپ نے ایکسپیرینس کی مجھے یہ بتائے گا کہ کل ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ الٹاوزائی صاحب نے جو خطاب کیا اس نے انقلاب کی بات کی فوج کو ایک دفعہ پھر پکارا ایک دفعہ پھر للکارا کیا پاکستان میں ٹیونیز میں مسل جیسے انقلاب آتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں فوج کو ایک دفعہ پھر دعوت دی پکارا للکارا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں بھی مجھے لیٹ می جس کلیر دس آؤٹ ہم ہمیشہ ہی فوج کے لوگوں کے لیے بولیں گے ہم یہ چون بول جاتے ہیں کہ فوج 63 سالوں میں اس پاکستان کا ایک ملبوط ترین اطارہ ہے نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں فوج مضبوط ترین اطارہ ہے الطاب وائی نے فوج کو یہ نہیں کہا کہ آ کر حکومت پلٹ دو یا آ کر قبضہ کر لو یا آ کر کوئی غیر آئینی عمل کرو چونکہ فوج بھی ایک انٹیٹی ہے الطاب انہیں تمام عوام سے الطاب انہیں تمام لوگوں سے اور پلس فوج جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے جس کے پاس بندوق ہے اگر وہ بندوق عوام کے خلاف اٹھائے گی تو دیفنیٹلی انخلاف کے راستے میں رکاوٹ بنے گی الطاب بھائی نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنی طاقت کو اپنے بندوقوں کو عوام کے خلاف اٹھانے کے بجائے عوام کے لئے اٹھائیں اور عوام کا ساتھ ہے جس طرح سے بھی ہمیں اور چونکے ہیں لیکن آپ نے جو فوج کی انٹیٹی کی بات کی ٹھیک ہے لیکن فوج جو ہے وہ سردوں کی حفاظت کیلئے ہوتی ہے ملک کی حفاظت کیلئے ہوتی ہے اور آپ بھی میں اقل ہے کہ کوئی انٹی ڈیموکریسی پارٹی وہی ہے آپ نے بھی ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا تو کیسے پاسیبل ہے کہ جمہوریت اور فوج ساتھ ساتھ چل سکے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہیں سے بھی فوج کو آ کر اقتدار پر خبزہ کرنے کی جمہوری حکومت کو ٹوبل کر رہی ہے ملک کے انقلاب لے کر آئیں اس سے کیا مراد ہے اچھا آپ کتنی گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ فوج تریسٹ سالوں میں سے سردو کی حفاظت کر رہی ہیں ہمارے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سردو کی حفاظت کر رہی ہیں لیکن فوج کے ایکٹ کو ہم جواب بنا کے جسٹی فائد تو نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ایک چیز ہوتی رہی ہے نہیں کہ ہم انقلاب عوامی عوام نکلیں گے اور اگر فوج ہے وہ عوام کے خلاف کھڑی ہوگی نکلیں گے ٹینک اور گولے بارود اور گنگنے لے کر تو فوج کا یہ رول تو عوام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہم اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ نکلیں جب لوگ عوام جب لوگ نکل رہے ہیں جب آ رہے ہیں تو پاکستان کی سب سے مضبوط جو ارگنائزیشن ہے جو سب سے طاقتور ارگنائزیشن ہے وہ اپنی طاقت بجائے حقیق عوام سے خلاف استعمال کرے وہ عوام کے لئے استعمال کرے جمہوریت کو بعد اتنے میں صحیح معنوں میں نائنٹی ایک پرسنٹ لوگوں کی جمہوریت لانے میں صحیح معنوں میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کی عام میڈل کلاس لوگوں کی حکمرانی لانے کے لئے یہ تو آپ لوگ فوج کو کہہ رہے ہیں آپ کے قائد فوج سے ڈیماند کر رہے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ فوج ہمیشہ مسائل ہی لے کر آئی ہے چاہے وہ زیا کا دور رہا ہو چاہے وہ مشرف کا دور رہا ہو ان کے توپے ست کے سامنے ملک پقسیم ہوا انتہا پسند بھی پھیلی صوبوں کے دنیاں نفتت بڑی اس کے باوجود ہم فوج کے رول پہ کیوں بات کرتے ہیں کیا آپ کی اپنی جواب کے اندر وہ capability نہیں ہے کہ جو چیز آپ تک چاہ رہے ہیں وہ اپنے own پہ کر پائیں میرے صاحب خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے اور اس کی سوال جو بھی آپ کو یہ constructor کے دے رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے اس میں بڑا واضح different ہے اب تک جب بھی فوج پاکستان میں وہ خود سے آگئی ہے ہمارے بلانے پہ نہیں آئی ہے وہ خود سے حکمرانی کرنے کیلئے آگئی ہے وہ خود سے گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے اس کے بعد وہ خود سے آگئی ہے اور اس نے حکمرانی کیے ہم یہاں پر فوج کو آگر اقتدار سمالنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں اگر ہم اتنے نئی اتنے ننے منے بچے بنے ہوئے ہیں کہ فوج کا رول ہی نہیں ہے اس ملک میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا ہم فوج سے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اب تک اپنی تمام طاقت اپنے اقتدار کیلئے استعمال کیے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ فوج اگر یہ فوج اپنی طاقت اس اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت عوام کیلئے استعمال کرتی تو آج پانچ سو خاندان اس ملک میں ہوتے جاگردار وڈیرے معصوم عورتوں کو زندہ تفن نہیں کر رہے ہوتے کاروکاری میں لوگوں کو جو ہے وہ خواتین کو وہ قتل نہیں کر رہے ہوتے لوگ پہنگ سے قرضے لے کر جو ہمارے ملک کے اقتدار پر قابض لوگ رہے ہیں سرے آئی ہوتے کہ مصطفہ تمہار صاحب کے جو آپ کا میسج تھا اس میں خیارٹی بھی ہے اور لوگوں کو سمنھ میں آئے گا کہ آپ کی سیناریو میں فوج کو دعوت آپ لوگ جاتے ہیں کہ آپ آئیں لیکن ایک بات تھوڑی سی موضوع سے ہے کہ آپ پاکستان کا میچ ہے آہم میچ ہے کرکٹ کا اور ایک وارٹر فانل کھیل رہا ہے کچھ کومنٹ کریں گے اس پہ آپ میں میری پاکستانی یہ دعا تو ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں جیتے ورلڈ کپ جیتے لیکن میں ریشنری سٹیکنگ اگر میں کہوں موازنہ کرنے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قوموں کا حال ہوتا ہے جو سوسائیٹی کا حال ہوتا ہے جو حکمرانوں کا حال ہوتا ہے وہ قومی ٹیموں میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے تو جو ہمارا آج حال ہے اس حال میں اگر ہم یہ ایکسپیکٹر ہیں کہ قومی ٹنگ پاکستانی تو یہ معجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن ریشنلی سپیکنگ یہ ریالیٹی نہیں ہوگی اس لئے کہ سوسائیٹی کے حالات قومی ٹیموں سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے انڈیویجول کے حالات ہیں وہی ہماری ٹیموں کے بھی حالات ہیں وہی ہماری قومی ٹیم کے لئے حالات ہیں بہت شکریہ